اسلام علیکم نظر شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مئی کا کوئی ثبوت موجود نہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے فوجی عدالت میں عمران خان کو سزا نہیں ہوگی شاہد خاکان عباسی نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کو بے نقاب کر دیا چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا ریاکشن دینے شاہد خاکان عباسی صاحب کیا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے شاہد خاکان عباسی صاحب کا دو ٹوک موقف کیا ہے پہلے مجھے بتائیں جرم کیا ہے میں بتاؤں آپ کو جرم بتائیں گے تو بتاؤں گا نا فوجی عدالت ہوگی کونسی عدالت ہوگی آپ کچھ نہیں جانتے ہیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں بتائیں باتوں سے نہیں کیس بنتے ہیں آپ کو سپیسیفک چارجز فریم کرنے پڑتے ہیں ہم آدمی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھا گیا جی پیسے کیس ہوتا نہیں ہے اب کیا کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کونسی عدالت میں ہوگا آپ نے انویسٹیگیشن کرتے ہیں شوائد اکٹھے کرتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ کیس بناتے ہیں تو تقریباً چالیس تو اسی جورسدکشن کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے اگر ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے یہ بات کو پہلے ہم سمجھ لیں یہاں پر ایک سمری عدالتیں بنتی ہیں فوج کے اندر ان کو کورٹ مارشل کرتے ہیں وہ فوجی افسران کے خلاف ہوتی ہیں ریٹائر فوجی افسران کے خلاف بھی ہوئی ہیں پچھلے آٹھ سال پہلے اس میں اگر کوئی ایسی کانسپیریسی ہو جس میں سیبلین ملوث ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کر دونوں پہ کورٹ مارشل افینس ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا تحقیقات ہوئی ہیں یا کیا ان کے جرم ہے یا کیا ایویڈنس ہے جس پر ان کے خلاف کاروائی ہوگی پھر اگر آپ مجھے سوال کریں میں جواب دیتا ہوں تو ابھی جو چالیس دن گزرے مائی نو کے بعد تقریبے چالیس دن تو کوئی ابھی تک آپ کے سامنے سے کچھ نہیں ہے ایسے گزرا خبارات میں کوئی کلیریٹی ہو کہ کیا اپس بہاری خبروں پر کیس نہیں بن سکتا ہے نہیں بھائی یہ ایویڈنس ہے کٹھا کرنا بات نہیں تو ہم تو نہیں کر رہے تو جو کر رہے وہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہے یا کچھ بھی نہیں پتا رہے نہیں میں آپ کو مثال بتا دیتا ہمارے خلاف ایک کیس بنا جس میں میں بھی تھا میاں نواشری صاحب شہباز شریف صاحب وہ آپ نو لوگ تھے ہائی جیکنگ کا ہائی جیکنگ کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی جو نو صفحے پر محیط تھی اور انگریزی میں پارستان کی پہلی ٹائٹ ایف آئی آر انگریزی میں تھی جب وہ دالت میں سر سے پہلے کپلینٹ پیش ہوا ہے کہ یہ واقعات ہوئیں تو جج نے پوچھا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کہاں پر تھے اور نے کہا جی میں اپنے دفتر میں تھا اسے کہا پھر آپ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا اور نے کہا جی میں نے سنا ہے جج سام نے پوری ایف آئی آر اٹھا کر باہر پھینگ دی اور نے کہا جی ہیر سے ایڈویسیبل نہیں ہوتا ہمارے قانون شہادت میں ایف آئی آر ہی وہی ختم ہو گئی اس لیے ہمارا ایک قانون شہادت ہے اس کے جب تک ایفیڈنس اس کے ریکوالیزیشن پر پورا نہیں اترتا آپ ٹرائل نہیں کر سکیں گے انٹی ٹیرس کورٹ میں بھی انٹی ٹیرس کورٹ میں بھی قانون شہادت کے اطلاق ہوتا ہے تو پھر شیط خاتہ نویسی سب ڈسکشن اتنی ہو رہی ہے کہ آمی ایک کے تحت اس کے تحت تو ابھی آپ پارلیمنٹ ایجن تو ہیں کچھ تو آپ کو پتا ہوگا تو پھر کچھ ہوگا جس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں آمی ایٹ کے تحت ہوگا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں ایفیڈنس کٹھا کریں چارل فریم کریں اور پروسیکیوٹ کریں ہمیشہ معاملات سپیشلی پولیٹیشنز اگر آپ نے کرنا ہو کی پروسیکیوشن ضروری ہوتی ہے آپ ہیر سے سے آپ خواہشات سے ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی کلیریٹی آپ کے سامنے نہیں ہے ایفیڈنس کی کچھ آپ کے مطابق میں تو کوئی ایفیڈنس میرے سامنے نہیں آیا میں ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ وہاں حملہ ہو گیا ڈی ایش کیو پر کورکمانر صاحب کا گھر جل گیا اور جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں بچ اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پر جب تک ایفیڈنس میں کلیریٹی نہ ہو تو آپ کچھ نگر ستے ہیں جی اس میں کانسپریسی بنانی پڑتی ہے نا کانسپریسی کا عمل کانسپریسی کی ڈیفینیشن ہے قانون میں کہ آپ کا کنیکشن ثابت ہو کہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہے آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو آپ نے ہدایات دی ہو تو کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ لوگ سوال بہت سے اٹھانے لگے ہیں لگتا ہے کہیں کہیں یہ ڈسس نوٹ کہ فوج کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں وہ پروسس کو سوال اٹھانے کہ یہ ہو کیا رہے بھئی اگر کرنا ہے تو کریں اگر عمران خان کے خلاف ہے تو لے کیا ان چیزیں آنگے چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ازب پاکستانی سیٹیزن what is the best way forward اب آپ کو سمجھ آئیے نا جب میں نے نو سال نیٹ جو دالت میں گزارے آپ نے کبھی پوچھا کہ نو سال کیوں لگے ہیں اس کے میرا آج جو آج جو کیس چار سال سے چل رہا ہے کبھی کس نے پوچھا ہے کہ چار سال کیوں لگے ہیں شاید خاکانب اسی صاحب شاید آپ پاکستان سے انگیج نہیں کرتے کیونکہ نو ہزار اس پر پروگرامز ہوئے ہیں اور نوے لاکھ اس پر چیزیں لکھی گئی ہیں آپ کو بھی پتا ہے اب آپ اس پر آئین جو میں نے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں کیس بناتے ہیں پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں آپ نے میرے خواہ نو سال کیس چلا ہے حکومت پاکستان نے جو پروسیکیوٹ آپ نے کیا پروسیکیوشن ہوتی ہے ایک وٹنس نہیں آیا نو سال میں ایک ہزار ڈالر کا کیس بنا تھا کہ پی آئی کے چینمن ایک ہزار ڈالر کی کرپشن کر گیا نو سال نو سال فڑا عرصہ ہوتا ہے چار سال یہاں پہ ہو گئے کیونکہ جب آپ غلط کیس بناتے ہیں پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے اس لیے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے میں نو کے لیے انویسٹیگیشن صحیح کریں فرضی انویسٹیگیشن سے کام نہیں چلے گا جھوٹ سے نہیں چلے گا ایویڈنس اکٹھا کریں جو ایڈمیسیبل ہو کانون رشادت کے مطابق پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں دن رات کیس چلائیں استقام پارٹی جو بنای ہے تھرین صاحب کی وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی کچھ لوگوں کا کہنے پی ایم ایل این کو اس سے فائدہ ہوا آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ تنقید کرنے ہیں ویسے آپ کی بڑا مورل آؤٹریج ہوتا ہے چیزوں پر اور آپ بتاتے ہیں کیا صحیح ہے غلط ہے یہ جو استقام پارٹی کیسا پروجیکٹ ہے آپ کو نہیں پتا یہ کہیں نہیں میں میں سپیکلیشن نہیں کرتا میں چیزوں کو فیس ویلی پہ لیتا چلے آپ کی بڑی امیدیں وابستہ اس پارٹی سے ٹھیک ہے جی تو نہیں میں تو کسی اور جماعت میں ہوں میری اس جماعت سے امیدیں نہیں ہو سکتی کچھ پتا نہیں چلے یہ بتائیں یہ بتائیں یہ پروجیکٹ ہے کہ پارٹی ہے آپ کو بتائیں آپ کو بتائیں ہاں جی اب آپ کی ڈپلومسی جو ہے سارے لوگ دیکھ رہے آپ کی ڈپلومسی سب پر نظر آ رہے پروجیکٹ ہے تو وہی حشر ہوگا یہ بھول کیلئے منفی ثابت ہوگی اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے آ کر اپنی سارے اب آپ اتنا پلے جو آپ پلے انگیٹ سو سیف آپ پتا نہیں اب کیا کنسول لیتے ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں لوگوں کو سمجھ آ گئی آپ کس سائی پر تھریں اچھا جی مولانا فضل ریمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے مولانا فضل ریمان صاحب پارلیمان کی مدد بڑھانے کا کہہ رہے ہیں اور زرداری صاحب نے تو کہا ہے جب میں چاہوں گا الیکشنز ہوں گے آپ کو کیا لگ رہے ہیں شاہد صاحب اس پہ جواب دیں گے یا اس پہ بھی آپ کو ہمیں جلیبی دار لچھے دار نہیں جلیبی دار نہیں ہے دیکھیں میری کچھ ذمہ داری ہے میری کچھ منصوی ذمہ داری ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں پلیٹ فارمز پہ مختلف شہروں پہ کیا اس کا نام ہے کیا ہے میں پی ڈی ایم کا سیکری جنرل ہوں اور میرے صدر جائے پی ڈی ایم سیکری جنرل وہ فضل ریمان صاحب آپ کا تو ہر چیز ہے آپ کو اپنے آپ کو اتنا دون میں بلکو دسلس نہیں کر رہا میں نے کہا ہے میں مسلم لیگ نون کا امن نہیں ہوں اور پی ڈی ایم کا سیکری جنرل ہوں میرے صدر گرانہ فضل ریمان صاحب انہوں نے میں اسے مشورہ کروں گا اس بیان کیس کانٹیکس میں دیا ہے اس کے بعد آپ کو دعاپ دے جائے تو ابھی تک آپ نے مشورہ ہی نہیں پوچھا نہیں میں نے اس سے نہیں پوچھا میں ہر سوال جا کے دیکھیں وہ دار صاحب بھی بیان دیتے ہیں فضل رمان صاحب بھی دیتے ہیں اب میں جاں گرانوں تفتیش شروع کر تو بھی آپ نے کیوں بیان دیا ہے دوستو سیسد دانوں کو بھی نرالے سے کھیل ہوتے ہیں اب عبران خان پر کوئی دیریکٹ کیس موجود نہیں ہے لیکن بات یہ چل رہی ہے کہ ملٹری کورٹ نے اس کا ٹیل کیا جائے گا جبکہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ملٹری کورٹ میں وہ کیس نہیں چل سکتا ملٹری کورٹ میں ملٹری کے ہی فوجی جوانوں کے کیس چلتے ہیں جو کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں پھر ان کے جو کورٹ مارشل کہا جاتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پرائیویٹ لوگ ہیں یا ملٹری سے باہر کے لوگ ہیں ان کا جو ٹرائیل ہے کسی بھی کیس میں کسی بھی مسئلے میں ان کا عام جو عدالتیں ہماری رائج ہیں ہماری عدلیہ جو موجود ہے ان کا ٹرائیل اسی کورٹ میں ہوتا ہے انہی کورٹ میں ہوتا ہے اور انہی میں ہونا ہی ہونا بھی چاہیے یہ سارا سلسلہ جب اب دھکیلا جا رہا ہے کسی کو کسی گڑے میں کسی کور میں تو پھر اس کا مقصد یہی ہے تو اس کو کسی سائیڈ پر کرنا ہے کسی سائیڈ پر لگانا ہے وہ کیس چاہے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا وہ اس کے اوپر بنایا جائے گا اس کو ناہل کیا جائے گا اس کو الیکشن سے باہر کیا جائے گا اور سارے سلسلے اس کے ساتھ کیے جائیں گے اس کے بعد ہی بادے وفا ہوتے ہیں آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا جیسا وعدہ کیا گیا تھا اب ویسا ہی ہو رہا ہے ان کے کیس ختم کیے جائیں گے اور ان کو ناہلی سے اہل ہونے کی طرف لائے جائے گا پھر وہ الیکشن لڑیں گے پھر شاید ان کو پلینگ فیلڈ مل جائے جس کو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مل جائے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اگر عمران خان یا اس کی پارٹی الیکشن کے اندر آتی ہے تو حقیقت میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے کیونکہ وہ لوگ عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اور ایک مقام بنا چکے ہیں ان کے لیے خاصی مشکل کا سامنا ہوگا پی ڈی ایم گال جتنے بھی ہمارے دوست ہیں سب کے لیے ایک بڑی مشکل اپسیلٹری ہوگی اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے کامجابی ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں